موسیقی نوشہرہ میں تحریک انصاف کی شکست پر لیگی قیادت نہال پی ٹی آئی سے نجات مبارک ہو خوشی ہے قوم ووٹ چوروں کے چہرے پہچان گئی ہے مریم نواز کا ٹویٹ نواز شریف کی بھی مبارک بات امیر مقام کہتے ہیں مرکز اور صوبے میں حکومت ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کو شکست دی نون لیگی امیدوار اکتیار والی کے ڈیرے پر جشن ہوای فائریں نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کے زمنی انتخابات میں دھاندلی کے الزمات ٹویٹر پر مبینہ ویڈیوز شیئر کر دی کہا وزیر آباد کے ورچول یونیورسٹی پولنگ سٹیشن پر ہمارے لوگوں نے پریزائیڈنگ آفیسر کو پولنگ بیگ لے کر فرار ہوتے ہوئے پکڑ لیا پولنگ بیگ کی سیل کھولی ہوئی تھی الیکشن کمیشن کا بیلٹ پیپر سے بھرے بیگ کی ویڈیو کا نوٹس دی آروں گزروالہ کو کارروائی کا حکم تمام تفصیلات بھی مانگ لی اینے پچھتر ڈسکا میں زمنی انتخاب کے دوران شدید ہنگا مار آئی پولنگ سٹیشن نمبر 347 پر نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کارکنوں میں جھگڑا دسکا کلا پولنگ سٹیشن کے باہر بھی فائرنگ دونوں جماعتوں کا ایک ایک کارکن جام بھاق سات افراد زخمی الیکشن کمیشن کا اظہار تشویش چیف الیکشن کمیشنر کا آئی جی پنجاب کو ملوی سفرات کے خلاف پوری کارروائی کا حکم فائرنگ کسنے کی حکومتی اور اپوزیشن ناہنما ملبائک دوسرے پر ڈالنے لگے لیگی امیدوار کے گارڈز فائرنگ کر کے بھاگے جالی بدماشوں نے امن کی فضا کو خراب کیا فردوس آشیب کی پریس کانفرنس مریم اورنگزیب کا تحریک انصاف کے امیدوار کے گارڈز پر فائرنگ کا الزام کہا دسکا میں پولیس کے سامنے فائرنگ کی گئی اس ناکامی پر اسمان بزدار کے کلاف پرچہ کٹنا چاہیے گجنا والا میں پولیس کا نون لیگی راہنما مستنصر حسین گوندل کی رہائشگاہ کا گھیراؤ رانہ سناولہ احسان اقبال فرم دستگی سمیت دیگر لیگی راہنما گھر میں موجود ظلہ بھر سے پولیس کی مزید نفری بھی طلب کر لی گئی دسکا واقعے کے ذمہ دار حکومت ہے ایف آئی آر حکومت کے خلاف درج ہونی چاہیے نون لیگی راہنما محمد زبیر کی بول کے پروگرام بس بہت ہو گیا میں بکتگو قومی اسمبلی پھر مچھلی بازار بن گئی راجہ پرویز اشرف کی تقریر کے دوران عمر ایوب کو بات کرنے کی اجازت دینے پر آپوزیشن کا شدید احتجاج سپیکر ڈائس کا گھیراؤں کر کے نارے بازی کی شاہد خاکان عباسی کا سپیکر پر رولز کی خلاف ورزی کا الزام کہا ایسے ہاؤس نہیں چلے گا شور شرابے میں عمر ایوب نے اپنی تقریر جاری رکھی اور گزشتہ حکومتوں کو مہنگائی کا ذمہ دار ٹھہرایا سینٹ الیکشن میں سیاستدانوں کو خریدنے کے لیے منڈی لگی ہوئی ہے ارکان کی قیمتیں لگ رہی ہیں تیس سال سے یہ تماشا جاری ہے وزرعظم کا غازی بروتھا میں تقریب سے خطاب کہا قوم فیصلہ کو نموڑ پر کھڑی ہے ایک طرف قوم دوسری طرف ڈاکو مافیا ہے انشاءاللہ جیت پاکستان کی ہوگی تمام کہے درکان اسمبلی کی سینٹ انتخابات کے دن پولنگ سٹیشن پر موجودگی یقینی بنائی جائے الیکشن کمیشن کا چیرمن نیف چیف سیکرٹری پنجاب اور چیف سیکرٹری سن کو حکوم کہا شہباز شریف حمزہ شہباز خوشید شاہ خواجہ آصف اور علی وزیر کی موجودگی یقینی بنائی جائے اور چیرمن پیمرہ سلیم بیک کی بول ٹی وی کے کلاف انتقامی کارروائیوں کی مضمت پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں کا اتجاج چیرمن پیمرہ کے کلاف اتجاج چیرمن پیمرہ کے کلاف نارے ایمینے رمیش کمار کا بھی بول نیو سے زارک جہتی کہا معاشریکی ترقی کے لیے میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے شکایتوں کو دور کرنا چاہیے